اٹھتر دن سے بیشن یود صرف یوکرین کی زمین پر نہیں لڑا جا رہا ہے اس یود کے دائرے میں وہ داؤں پیچ بھی شامل ہیں جن سے کسی بھی دیش کو کچھ دن میں ہی گھٹنوں پر لائے جا سکتا ہے آرٹھک پرتبند ان میں ایک ہتھیار ہے روس ہو یا یوکرین یا پھر امریکہ اور اس کے پارٹنر سبھی نے اس ہتھیار کا استعمال کیا لیکن اب یوکرین اور روس نے ایک دوسرے کی اس نس کو دوانا شروع کر دیا ہے جس کا اثر گہرا ہوگا فنلنڈ اور سویڈن میں نیٹو کے بڑتے قدم کے بیچ روس نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے روس نے یمل پائپلائن کے پولنڈ والے حصے کے مالکوں پر پرتبند لگا دیا ہے اس پائپلائن سے روس کی گیس یوروپ تک سپلائی ہوتا ہے اسی کے ساتھ پوتن ایڈمیسٹریشن نے روسی گیس کمپنی گیس پروم کی یہ سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کمپنی ہے کی پور جرمن یونٹ پر بھی بین لگا دیا ہے روس نے یہ سخت پرتبند ان دیشوں کی کمپنیوں پر لگائے ہیں جو ید میں یوکرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں ان میں ذاتر یوروپین سنگ کے دیش ہیں لیٹس پرتبند پوتن کے تین مائی کے فیصلے کا نتیجہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سینکشنز لسٹ میں شامل لوگوں کے ساتھ روسی کمپنیاں کوئی ڈیل نہیں کریں گی اس بیچ یوکرین وار کو دیکھتے ہوئے فنلن کی سرکاری کمپنی فوٹرم نے بڑا فیصلہ کیا فنلن کی سرکاری تھیل کمپنی فوٹرم نے روس سے اپنا کاروبار سمیٹھنے کا فیصلہ لے لیا ہے مارچ کی شروعات میں ہی فوٹرم نے گوشنا کی کہ وہ یوکرین پر حملے کے بعد اگلی سوچنا تک روس کے سبی پروجیکٹ کو روک رہا ہے صرف روس نہیں اب یوکرین بھی اس ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے یوکرین نے اپنے ہاں سے گزرنے والی روس کی گیس سپلائی کو روک دیا ہے یوکرین کے راستے روس روزانہ 32 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ گیس یوروپ کے دیشوں کو سپلائی کرتا ہے لیکن یوکرین کے فیصلے کے بعد یوکرین وار میں کھلا بلکل نیا فرنٹ یوروپ کی گیس روک کر یوکرین کا ڈبل اٹیک روس کی گیس سپلائی روکی یوروپ کی گردن مروڑی یوکرین کے گیس ٹرانسمیشن سسٹم آپریٹر کے بڑے فیصلے نے پورے یوروپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے گیس کی سپلائی روکنے کے 24 گھنٹے کے اندر یوروپ میں نیچرل گیس کی قیمتے آسمان چھونے کے تیاری میں ہیں گیس کی کمی کی آشنکہ سے یوروپ کے دیش پریشان ہیں یوکرین نے سوکھرا نیوکہ گیس میٹرنگ سٹیشن اور نوووپسکوو کمپریسر سٹیشن سے یوروپ کی طرف جانے والی گیس کو روک دیا اکیلے نوووپسکوو کمپریسر سٹیشن سے گیس کی سپلائی ٹھپ ہونے سے یوروپ کو ملنے والی کل گیس کا ایک تیہائی حصہ روکیا ہے نوووپسکوو کمپریسر سٹیشن سے روزانہ 32.6 ملین کبیس میٹر گیس روز سے یوروپ کی طرف سپلائی ہو رہی تھی سوکھرا نیوکہ گیس میٹرنگ سٹیشن اور نوووپسکوو کمپریسر سٹیشن پوروی یوکرین میں ستیت ہیں جس پر فلحال روز کا کنٹرول ہے یوکرین کی طرف سے گیس کی سپلائی روکے جانے کا ایلزام روز پر لگایا جا رہا ہے حالانکہ روز نے ان آروپوں کو خارج کر دیا یوکرین سے نیچرل گیس کی سپلائی رکھنے کا سیدھا اثر یوروپ میں نیچرل گیس کی قیمتوں پر دیکھ رہا ہے فینانشل ڈیٹا اپلپت کرانے والی امریکی کمپنی ریفینیٹیو کے مطابق یوروپ میں گیس کی قیمت میں 6.4 فیسیدی سے زیادہ کا اچھا لاؤ گیا ہے روز کے ذریعے سپلائی ہونے والا تیل اور گیس یوروپ کے دیشوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اسے اس بار سے سمجھ لیے کہ یوروپیان یونین کے لیے روز سے سپلائی ہونے والی نیچرل گیس لائف لائن جیسی ہے یوروپیان یونین اپنی ضرورت کی 40% گیس اکیلے روز سے لیتا ہے اگر روز سے گیس کی سپلائی رکھتی ہے تو اس کا EU کی آرثک گتیونیوں پر کافی بورا اثر پڑتا ہے نووزکوف کمپریسر سٹیشن سے گیس کی سپلائی رکھنے سے یوروپ کے لیے دوسرے راستے گیس بھیجنا بہت مشکل کام ہے روز کی دگج انرجی کمپنی گاسپروم نے کہا ہے کہ اس کے لیے دوسری کسی جگہ سے گیس کی سپلائی ٹیکنیکلی اسمبھاف ہے تیل اور گیس کی سپلائی میں اس طرح کی روپ کو لے کر دنیا بھر کے ایکانومیسٹ چیتاب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس کے بہت گمبیر رتیجے صرف یوروپ کے دیشوں پر ہی نہیں پوری دنیا پر بھی دکھیں چانے مانے نیچرل گیس ٹریڈر بل پرکنس کا انومان بہت ڈر آنے والا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پیسلوں سے آنے والی سردی میں گیس کی قیمتوں پر بیناشکاری اثر ہوگا کل ملا کر یوروپی ای یونینڈ میں شامل دیشوں کے لیے روس سے گیس خریدنا ایک مجبوری ہے اسے ایسے سمجھتے ہیں یوروپی ای یونینڈ کے سخت پردیبندوں کے باوجود یوروپ کے کئی دیش روس کی شرطوں پر تیل اور گیس آیات کر رہے ہیں چرمنی آسٹریہ ہنگری اور سلوکیا جیسے دیش روس سے مل رہے تیل اور گیس کے لیے روبل میں پیمنٹ کر رہے ہیں ایک طرف یہ دیش یوکرین بار میں روس کے خلاف ہتھیار اور دوسری مدد پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف روس سے تیل اور گیس خرید کر اس کے خزانے کو بھی بھر رہے ہیں یہی یوروپ کے دیش کی سب سے بڑی مجبوری بھی ہے یعنی اگر اسے دوسرے الفاظوں میں کہیں کہ روس نے یوروپ کی گردن پکڑ رکھی ہے گردن کی نصد دبوچ رکھی ہے تو یہ گلپ نہیں ہوگا اور گیس سپلائی پر یوکرین اور روس کے فیصلوں کا اثر دکھنے لگا ہے یوروپ میں گیس کی قیمتوں میں زبردست بڑوتری ہوئی ہے امریکہ میں ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے آگ گیس کے دام میں فانانچل ڈیٹا مہیا کرانے والی لندن کی کمپنی آئی سی ای کے مطابق یوروپ میں گیس کی قیمت میں بیس پرسنڈ کا اضافہ ہوا ہے یوروپ میں گیس کی قیمت ہزار ڈالر کیوبک میٹر سے بڑھ کر بارہ سو کیوبک میٹر ہو گئی ہے مہیا کریں